بسم اللہ الرحمن یہ ہمارا ورٹیکل پالشر ہے آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ پالشنگ کی اوپر ہے تو پالشر کا ایکچل میرا مقصد ہے کہ آپ کا کنسیپٹ کلیر کرنا ہے کہ کیسے پالش ہوتی ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اس میں پتھر سے رگڑائی کرتے رہیں رگڑتے رہیں تو پالش ہو جاتی ہے اس میں ایکچلی جیسے یہ آن سے کابل ام ہوتا ہے آن سے آن چھوڑا قریب کر لیں دون سے نسلیتی لیے جہاں سے جیسے چاول ان ہوتا ہے اور چاول اندر آتا ہے اور یہ جو جھرییں ان سے ائر اندر جاتی ہے وہی ائر جو بلور پاورڈر کے ساتھ کھینچ کے باہر لے جاتا ہے اگر ان کی جگہ پہ وہ کہیں سے بھی اور جگہ سے انٹر ہو رہی ہو ہوا تو اس ہوا کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اصل وہی ائر ہے جو یہاں سے جاتی ہے اس نے اپنا کام دکھا اب ہم آپ کو اس کو اندر سے دکھاتے ہیں اور پھر چلائیں گے کہ جی یہ کیسے کیسے کس طرح یہ اگر اپنا کس طرح یہ ورک کرتا ہے یہ اس کو بھی کرتا ہے اب یہاں سے جالیوں سے پاورڈر میں نیچے جانا ہے جالیوں سے جیسے اندر سے ہوا آئے گی وہ ایمری رولر کے اندر سے نکلے گی اور اندر سے نکلے گی جہاں سے چاول میں سے گزرتی ہوئی جالی میں سے گزرتی ہوئی برین کو ساتھ لیتی ہوئی چاروں طرف سے نیچے سے جائے جہاں آپ اس کو کھولنے لگیں کھول کے آپ کو سارا دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے اس کا پالشنگ کے کنسپٹ کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے یہ نیومیٹک بریک کے ساتھ ہے یہ مشین جو ہے یہ مینویل بریک کے ساتھ ہے ہم آپ کو ان دونوں کا بھی کلیئر کریں گے کہ نیومیٹک بریک اور مینویل بریک میں کیا فرق ہوتا ہے نیومیٹک بریک کے ساتھ ایکچولی یہ سیلنڈر ہیں ان میں جیسے ائر پریشر یہاں سے آتا ہے تو یہ آپ اس کو دبا کے رکھتے ہیں اور جتنا پریشر ہم بڑھا دیتے ہیں اتنا یہ چاول جب آ رہا ہے تو چاول کیا کرتا ہے بریک کو پیچھے کی طرف دباتا ہے اور پریشر جو ہے ان بریک کو آگے کی طرف دباتا ہے تو یہ بریک کی چاول کے اوپر دباؤ رکھتی ہے جس کی وجہ سے پالش کم ہوتی ہے تو اس طرف نیومیٹک جیسے روبر رول کے اوپر ائر پریشر دباؤ رکھتا ہے تو وہ چھلکہ اتارتا ہے اور تھوڑا دباؤ کم کر دیں تو وہ چونکہ منجی اس کو دبانا شروع کر دیتی ہے پیڑلی تو پھر وہ چھلکہ اتارنا کم کر دیتا ہے تو یہ بھی اس کا بھی آلیوز وہی فنکشن ہے بس تھوڑا بہت ڈیزائن کا ڈیسرنک ہے لیکن ادروائیس کام ایک ہی ہے اس کو کھولیں یہ کھولے تھا کہ یہ جالی ہم باہر نکالیں یہ بھی کھولیں یہ بھی کھولیں اس کے کورز اور جالیاں باہر نکالیں گے تو پھر آپ کو اندر کا شارہ فنکشن سمجھاتے ہیں ایسے ہی ہوا یہاں سے داخل ہوئی ان ایمری رولرز کے اندر سے ہوتی ہوئی یہ جو جھرییاں ہیں یہ آپ کی ڈسکیں ہیں یہ ہر ڈسک جو ہے نا یہ اوپر والی ڈسک ٹیپر ہے اس کے اوپر ایک ورم لگا ہوا ہے ورم کا کام اس میں ہوریزینٹل کے نسبت یہ ہے کہ جیسے ہوریزینٹل میں ورم تکا لگا باکہ آگے کی طرف مال کو لے آتا ہے جس کی وجہ سے زیادہ ٹوٹا بھی بڑھتا ہے یہاں یہ ہے کہ ورم صرف اس ٹک کو پار کرانا ہے اور اس ڈیریکشن میں ڈالنا ہے مال کو اس کے بعد باقی پھر بائی گریوٹی اہستہ اہستہ نیچے جاتا ہے اور یہ یہ جتنی جھری ہیں ہر ڈسک جتنا برین اتارتی ہے اس کے بعد اس جھری میں سے وہ جہاں سے ائر داخل ہوئی تھی وہ اندر سے ہوتی ہے یہ ہر جھری میں سے باہر آ رہی ہے جب جھری سے باہر آئے گی یہاں پہ چاول موجود ہے چاول جو یہاں پہ موجود ہے چاول کو جتنا یہ رگڑے گی وہ چاول یہاں پہ اس ائر کی وجہ سے نیچے سے باہر آفتہ جائے گا اور باہر آفتہ نیچے کی طرف چلا جائے گا اب یہ اس میں بریک ہیں یہ اس میں بریک ہیں یہ اس میں بریک ہیں یہ یہ ایسے بریک ہیں یہ نیومیٹک ہیں یہ پیچھے سلنڈر ہے جب اس میں ائر جائے گی اس کو یہ آگے لے جائے گا اور یہ اس طرح ٹیپر میں کھلتی ہیں اور یہ دباؤ ڈالتی ہیں مٹیریل کیوں کا تو یہاں پہ جو مٹیریل ہے وہ جالی جیسے یہاں پہ آتی ہے تو مٹیریل صرف ٹیپر میں رکھتا ہے اگر مینول بریک کی دیکھا جائے تو وہ بلکل ایسے سیدھے آگے ہوکے رکھتی ہے یہ سیدھے آگے ہوکے رکھتی ہے اس میں تھوڑا سا پرابلم یہ آتا ہے کہ جن ایریاز میں آئیلی کانٹینٹس زیادہ ہوں تو وہاں پہ پھر یہاں جالی کے ساتھ پورڈر چپ ہو سکتا ہے تو مینول میں یہ اور مینول میں یہ ہے کہ آپریٹر کو یہ گزر خود سیٹ کرنی پڑتی ہے اور نیو میٹنگ میں یہ ہے کہ اس کو صرف ٹریشر بڑھانا کم کرنا ہے تو یہ گزر اس کو سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے اور دوسری اچھے پال شخص کی یہ بھی نشانی ہے کہ جیسے یہ گزر ہیں یہ چاروں سیڈوں پر برابر ہونی چاہیے اگر یہ برابر نہیں ہیں تو اس سے بھی آپ کا جو ہے نا بروکن جنریٹ زیادہ ہو سکتا ہے ایک پھر یہ چیز ہے کہ جیسے یہ ایمری رول ہیں ان کا اب جیسے ڈائیہ بڑھا ہے اسی طرح اس کا ڈائیہ بڑھا ہے اور جو اور بڑے ڈائیہ کی ہیں جیسے ڈائیہ 50 نے اس کا ڈائیہ اور بڑھا ہے جیسے جیسے ڈائیہ بڑھا ہوتا جائے گا اس کا ریڈیس بڑھتا جائے گا تو جو ہمارے لینٹھ والے چاول ہیں جن کی لینٹھ زیادہ ہے ان کو پھر بڑے ریڈیس کے اوپر بیک سیڈ پہ جالی کی سپورٹ جیسے جالی دکھائیں جیسے یہ چاول ہے یہاں پہ تو اس کو سپورٹ ریڈیس کی تھوڑی زیادہ ہے لیکن جو اس سے بھی بڑے ریڈیس کا پالشر ہے اس کو اور زیادہ سپورٹ ملے گی تو اس طرح پھر کوٹنے کے چانسز اس کے اور کام ہوتے جاتے ہیں اور دوسرا اس میں اڈوانٹنگ یہ ہے کہ اس میں برم نے دھکا لگا کے نہیں لے کے جانا یہ بائی گریوٹی نیچے آ رہا ہے جب بائی گریوٹی نیچے آئے گا تو اس سے وہ بھی ذرا اس کے اوپر لوڈ کام ہو جاتا ہے تیسرا یہ ہے کہ اس کے آرپی ایم بہت کام ہوتے ہیں جیسے آپ کے ایس ایم بغیر ہیں ان کے کوئی آٹھ سو ہزار آرپی ایم ڈیفرنٹ لوگ ڈیفرنٹ آرپی ایم پہ تلا رہے ہیں تو ان پہ کاسی تیز چلتا ہے دوسرا اس کا رولر اس کا ڈایا بہت کام ہے کچھ سات انچ کے قریب ڈایا ہے اس کا تو ڈایا چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کا ریڈیس بھی کام ہوتا ہے جب ریڈیس کام ہوتا ہے پھر لانگ گرینگ اس میں ٹوپتا جاتا ہے اسی طرح پھر یہاں سے گزرتے ہو یہ نیچے اس جگہ پہ جاتا ہے چاول اب ہم آپ کو یہ بھی کھول کے دکھائیں گے یہ اگر کھولیں اچھا اب یہ جیسے یہ بریپس ہیں یہ دیکھیں یہ آگے پیچھے ہو رہی ہے یہ تو ابھی میں نے اس کی یہ ابھی دھیلا کیا ہواے بولٹ اس کی وجہ سے یہ آگے پیچھے ہو رہی ہے تو جہاں میں نے اس کی شیٹنگ کرنی مکسمم تو کر کےتا یہاں پہ یہ بولٹ میں ٹائٹ کر دوں گا اس کو ٹائٹ کر دوں گا اور اس کو ٹائٹ کر دوں گا تو پانے سے ٹائٹ کر دیں گے تو یہ پھر اس کے اس کے اگے نہیں جائے گی یہ�� اس کی مکسمم گزر ہوگی ہوا achو است ایک اس کو جتنا دبائے گی یہ پیچھے آئے گی مٹیریل جتنا دبائے گا یہ پیچھے آئے گا ائر جتنے دبائے گی یہ آگے جائے گی یہاں مٹیریل آخری ڈسک سے ہوتا ہوا ہے اس ویل میں آتا ہے یہ دیکھیں بلکل راؤنڈ ہے یہ مال کو باہر گھوماتا ہے اور پھر یہ جیسے ایسے گھوم رہا ہے تو یہ یہاں سے باہر نکلتا رہتا ہے اور یہ پٹی جو ہے آگے نہیں جانے دیتی مٹیریل کو اور دوبارہ باہر نکالتی جاتی ہے اب یہاں پہ ایک چیز بہت اہم ہے جو آپ لوگوں کو سمجھانی ہے کہ یہ صرف ایمری کے رگڑنے سے پالش نہیں ہو رہی ایمری سے زیادہ ائر کا کردار ہے جتنی ائر ویکیوم ہے عام جیسے پہلے پالشر ہوتے تھے جیسے کون پالشر لوگوں نے دیکھ سیں ہوں گے تو وہ صرف رگڑتے تھے رگڑ رگڑ کے وائٹ کرتے تھے رگڑ رگڑ کے وائٹ کرنے سے اور یہ ائر کو ساتھ مکس کرنے میں ریسلٹ میں بہت زیادہ امپرومنٹ آئی ہے کہ جتنی ائر زیادہ ہوگی وہ ایک تو چاول کو تھنڈا رکھتی ہے دوسرا اس کو چاول کو ویکیوم کے گھر یہ ہولڈ کر کے رکھتی ہے ہولڈ کرنے سے یہ ہے کہ وہ بالکل اس کے ساتھ ٹائٹ رکھتا ہے اور ورٹیکل میں یہ ہے کہ جیسے اب آج کل اس طرح بھی ورٹیکل آ رہے ہیں جن کی یہاں سے سیکشن بائر نکلتی ہے بائر اب جیسے یہاں سے سیکشن بائر نکلی تو وہ اس سیڈ سے تو ائر کو اس سیڈ پر سائی ہولڈ کر لیتی ہے لیکن جو وہ والی سیڈ ہے پچھلی اس میں ائر کا روٹ یہ بن جاتا ہے تو اس میں ائر جو نا پراپرل ہولڈ نہیں ہوتی ائر کا زیادہ دباؤ اس سیڈ پر ہو جاتا ہے تو آپ کی ان ائریاز میں پالش جو ہے نا وہ والی نہیں ہوتی جیسے گزر برابر نہ ہونے کی وجہ سے دونوں طرف پالش برابر نہیں ہوتی اسی طرح ائر کا جو ہے وہ بھی جب سائیڈ کے بجائے سینٹر سے نکالنے بھی ہی ہے چاروں طرف سے ایک جیسے ائر نیچے جاتی ہے تو وہ پالش کافی بیٹر ایفیکٹ آتا ہے اب ہم آپ کو آتے ہیں مینوال بریکس کے اوپر دکھانے کی تو شین ہے اب ہم اس کو کھولنے لگیں اس کا بھی اس سے ملتا جوتا فنکشن ہے باقی ساری کی جو سین ہیں صرف بریکوں کا ہے یہ جیسے ہمارا وہ ہے مینوال بریکس کے ساتھ ہے یہاں پہ آئیں یہ دکھائیں یہ مینوال بریکس ہیں ان کھولیں اس کو کھولنے جارہا یہ آپ کو یہاں پہ ایک گیج شاتھ ملتی ہے وہ یہاں لگا کے دونوں طرف چیک کرتے ہیں کہ جتنے ملی میٹر یہاں پہ رکھنا ہے اور یہ ملی میٹر اس طرح ہوتے کہ جو چاول آپ چلا رہے ہیں اس چاول کی لینڈ کے مطابق اس کو سیٹ کرنا پڑتا ہے جیسے آپ سوپر چلا رہے ہیں تو آپ ساڑھے چھے ایم ایم اس کی ایجیسمنٹ کر دیں اور جو فائنل پاس ہے اس کو چھے ایم ایم تک کر دیں اسی طرح کائنات پہ آپ کو زیادہ کرنا پڑتا ہے یہ آپ کی اس طرح مینوال یہ بریکس اس طرح سیٹ ہوں گی یہ دیکھیں یہ ہم ان کو آگے لے کے جا رہے ہیں یہ اب قریب ہوتی جا رہی ہیں اس سے یہ قریب ہوتی جا رہی ہیں یہ دیکھیں یہ اوپر سے بلکل ساتھ جوڑ گئی ہے نیچے سے بھی میں اس کو اور جوڑ رہا ہوں تو یہ چاول کو لیکن یہاں ہم نے نہیں جوڑنی ہوتی یہ ویسے دکھا رہا ہوں چلاتے ہوئے کیونکہ ادروہ اس چاول اس طرح پھر ٹوٹے گا تو یہ اس نے چاول نے یہاں پھر روکنا ہے مگر یہ بہت کم ہم لوگ قریب کرتے ہیں اس کو واپس کر رہا ہوں میں اور یہ دیکھیں یہ اب واپس ہوتی جا رہی ہے تو یہ گیپ جو ہے نا وہ آپ نے اتنا ہی پتھر سے دور رکھنا ہوتا ہے جتنا آپ کا مٹیریل کی لیندھ ہے یہ بھی اسی طرح ورم کا اوپر سے شیم ہے ائر کا شارہ اسی طرح ہے ائر سے آتے ہوئے یہاں سے یہ نیچے ویل ہے جو ایکزٹ کرتا ہے یہ ایمری کے بعد میں اینڈ پہ لگا ہوا ہے یہ اس طرح جو بھی چاروں طرف کمار آئی اس طرح نکال کے پھر یہ دیکھیں یہ ڈگریہ یہاں سے مال باہر آکے پھر گالے سے باہر آکا آ جاتا ہے تو یہ تو تھی ورٹیکل سکیٹوئیشن اب ہم آتے ہیں ہوری فرنٹل کو اوپر اب یہ ہے ہمارے پار ہوری فرنٹل کال شر جو میں نے آپ سے بتایا تھا پہلے بھی ایکسین پچیس سے تھوڑا شاہ بڑھا ہے اور یہ ایک چینیز کمپیٹی جو ہے یہ ہمارا اس طرح ہے یہ در سے بھی یہ اس طرح جیسے چلتے آرہا ہے یہ دیکھیں فرنٹ سائیڈ ہے یہاں سے اس کا مال چاول ٹھیک جٹ ہوگا وہاں سے ان ہوگا اس کے اوپر ایک بن لگے گی اور یہاں سے آپ کے دیکھنے یہ جادہ کاراں سے یہ دیکھیں یہ یہاں سے اس سائیڈ سے آکے دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ سے سیڈنگ اس سے کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے اور اسی طرح اس کی دیکھ سائیڈ سے یہاں سے موٹر لگتی ہے یہ ٹینکیو پر چلی جائے گی اور موٹر کی کھلی اندر جا کے اس کو یہ چلائے گی اب ہم اس کو کھول کے آپ کو دیکھاتے ہیں اندر تاکہ اندر کا بھی آپ کو پتا چلے فنکشن کیا ہے اب یہ جیسے دیکھیں یہ ہمارا وہ ہے ایس ایم پچ پنسا جو میں آپ کو کہہ رہا تھا اور یہ سارا اس میں ہم نے گرین ایمری ڈال ہے صرف اس کی کوالٹی کو ہائی کرنے کے لیے یہ دیکھیں اس میں جیسے جہاں پیچھے ورم ہوتا ہے اور یہ دیکھیں اس کا ڈایا کافی بڑا ہے ایس ایم پچیسو کی نسبت یا ایس ایم اٹھارا کی نسبت یہ کافی بڑا ہے اس میں یہاں پیچھے سے وہ ان ہوگا ورم سے یہ جہاں سے چاول پیڈی جیسے یا آپ دیتے ہیں پیڈی یا رائس براؤن رائس جو بھی دیتے ہیں وہ یہاں سے ان ہوگا تو ورم اس کو تھکا لگا کے آگے کی طرف لے کے جائے گا یہ چونکہ ہوریزنٹل اس کو چلا رہا ہے اب یہاں پہ بھی اسی طرح ہے کہ یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے ائر شافٹ میں اس جگہ سے شافٹ کے اندر انٹر ہو رہی ہے اور فرنٹ سائیڈ سے بھی یہاں پہ یہاں پہ بھی ائر اسی شافٹ میں انٹر ہو رہی ہے تو دونوں سائیڈوں سے جو جا رہے ہیں یہ شافٹ میں وہ رولرز کے ان سراخوں میں سے باہر آ رہی ہے یہ جو سراخ ہیں ان ہولز میں سے باہر آتی ہے اور باہر آ کے وہ یہاں پہ ویکیوم کریٹ کرتی ہے اور چاول کو اس جالی کے ساتھ اندر والی سائیڈ پہ وہ ہولڈ کرتی ہے حضر بھائی یہ رولر جیسے یہ چھے سو آرپیم پہ چل رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ چھے سو آرپیم پہ چل رہا ہے اور آپ کا چاول بھی ساتھ چھے سو آرپیم پہ گھومنا شروع ہو جائے تو چاول کا تو پھر کبڑا ہو جائے گا یہ چاول کو پکڑ کے رکھتی ہے صرف رولر گھومتا ہے اور اگر چاول ساتھ گھومنا شروع ہو جائے گا اگر ہوا کا ویکیوم نہیں ہوگا اور چاول گھومنا شروع ہو جائے گا تو اس سے یہ ہے کہ دو آپ کے لوسز ہیں ایک تو یہ ہے کہ چاول تیہی سے ساتھ گھومنی کی وجہ سے ٹوٹا بھی بڑھے گا اور دوسرا پرابلم اس سے آپ کا یہ ہوگا کہ اس میں پالش بھی اتنی اچھی نہیں آئے گی تو اس لئے چاول کو ہولڈ کرنا پڑتا ہے تو اس لئے ائر کا جو کردار ہے وہ ہر پالشر میں چاہے ورٹیکال ہو یا ہوریزنٹل ہو اس میں ایک ایم کردار ہے کہ اگر آپ ائر نہیں دیں گے آپ سمجھیں کہ بس اس کے ایمری سے رگڑ کے آپ نے وائٹ کرنے تو آپ بہت زیادہ لاس کرتے ہیں اس سے تو اس لئے آپ کوئی بھی پالشر لگائیں تو آپ کو ائر سے ویکیوم کرنا بہت ضروری ہے جتنا اچھا ویکیوم ہوگا اس کے دو فائدے ہیں ایک تو جالی کے ساتھ چاول ہولڈ رہے گا پتھر اندر رگڑ رہا ہوگا کیونکہ یہ دیکھیں ایک رگڑنے والی چیز ہے ایک رگڑ کھانے والی ہے اگر یہ دونوں ایک روپی رہے گی اور ایک چلتی رہے گی تو رگڑ پڑے گی لیکن اگر دونوں چلتی رہے گی شاہ تو رگڑ نہیں پڑے گی ایک تو یہ چیز ہے رگڑ آنے کی دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ویکیوم ہو ہوئے پھر جیسے جو بھی بریند اترتا ہے وہ فوری طور پر اچھے ویکیوم کی وجہ سے فوری طور پر جالیوں سے باہر آ جاتا ہے اگر وہ جالیوں سے باہر نہ آئے اور وہ ساتھ ساتھ رگڑ لیتا رہے تو وہ چاول کے اوپر ملنا شروع ہو جاتا ہے تو مل کے اس کی الٹا لک کو خراب کرتا ہے تو اس لئے پورڈر کا جو ہے اترتے ہی فوری طور پر باہر آنا بہت ضروری ہے یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی ہم نے ورٹیکل اور ہوریزنٹل دونوں پالشروں کے اوپر گو کی ہے اب اگلی اہم بار یہ ہے کہ میں کوئی زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہوں اس میں تقریر میں یا لیکچر میں میری ایکچول ایکسپرٹی جو ہے وہ مشینری میں ہے تکنالوجی میں ہے تو ہو شکتا ہے مجھ سے الفاغ کا چناؤ زیادہ اچھا نہ ہوا یا ہو سکتا ہے میں نے کوئی آپ کو سمجھانے میں پتائی ہو تو معجرت سے آتا ہوں بارال میرا جو اپنی ایکسپرٹی ہیں وہ مشینری کے لحاظ سے ہیں اس میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جو مجھ سے بیخت ہو سکے گا میں کروں گا آج ہم اس کو ہم نے آپ کو مشینوں کو میں نے فیزیکل ہی دکھا ہے اور ایک صاحب کل کہہ رہے تھے کہ یہ دکان چلا رہے ہیں تو دکان کو کوئی اندر سے کھول کے اس کے سیکرٹ نہیں دکھاتا ہے تاکہ کیونکہ ہمارے اس کروپ میں ہمارے اور بھی کمپیٹیٹر منفیکچرر موجود ہیں تو میں نے اندر تاکہ ہر چیز آپ لوگوں کو دکھائی ہے اور انشاءاللہ کل میں اس کی ویڈیو بناوں گا جو ڈرائنگ سے میں آپ کو اندر لے جاؤں گا اور ڈرائنگ سے اندر سے چیزیں دکھاؤں گا کہ کس طرح کس کس طرح چیزیں ٹریول کر کے باہر آتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اور سمجھنے میں آسانی ہوگی جب یہ ساری چیزیں سمجھ جائیں گے تو پھر میں آپ کو مل پہ کسی بھی لے کے جاؤں گا وہاں پہ ہم ریزلٹ کے اوپر اس کو کریں گے اور انشاءاللہ پھر ریزلٹ کے ساتھ کیسے سیٹنگ ہوتی ہے کیس طرح ورکنگ ہو رہی ہے کیا اچھی چیز ہے کیا اس میں مشکلات ہیں وہ ساری چیزیں پھر آپ کو اس میں بھی بتاؤں گا اور کچھ جن ہماری یہ سلسلہ چلتا رہے گا جو جو لوگوں کے سوال ہوں صرف پالشنگ کے حوالے سے ابھی فرحال ہم پالشنگ کو لے کے چل رہے ہیں تو ہم جب تک پالشنگ کو لوگوں کا کنسپٹ کلیر نہ ہو دیکھیں پالش کرنا کوئی مشکل نہیں ہے آپ پالش کرتے ہیں ویٹ جہاں پہ ڈالا اور پالش کر لی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں سے چاول ان ہوا تو اس کے ساتھ اندر بھیہو کیا ہو رہا ہے مطلب یہ ایک آپ کے کنسپٹ کے اندر یہ چیز کلیر ہونی چاہیے آپ یہ سمجھو کہ آپ دل کی آنکھوں سے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے چاول کے ساتھ جب تک آپ کا کنسپٹ اتنا بہتر کلیر نہیں ہوگا آپ اتنے اچھے شید ریزالٹ نہیں لے سکیں گے اس لیے یہ ساری چیزیں کرنا بہت ضروری تھا کہ آپ لوگوں کا کنسپٹ کلیر ہو کہ پالشنگ صرف رگڑ لگانے کی کا نام نہیں ہے پالشنگ اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے رولر کے ساتھ ہولڈ کر کے رکھنا ہے مٹیریل کو جالی کے ساتھ اور رولر نے اندر سے گھومنے ہیں چاہے وہ ہوریزنٹل ہو چاہے ورٹیکل ہو ہوریزنٹل میں یہ ہوتا ہے کہ جو پیچھے ورم لگا ہوا ہے اور یہ رولر کے اوپر ایک ورم بنا ہوا ہے انہی کی فورس سے مال آگیا آتا ہے تو اس فورس کی وجہ سے بروکن پرسنٹیج جو ہے وہ تھوڑی سی ایڈ ہوتی ہے کمپیریزن ٹو ورٹیکل پالشن شکریہ اللہ حافظ